اسلام علیکم برشرا یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے پورٹ کی پروسیڈنگ تو میرا خیل ہے بتانے کی ضرورت نہیں آپ سب لوگ آلیڈی بہت سارے لوگوں نے مرکمہ سارے لگا کر آلیڈی بتا دی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ہم کیس ہارے نہیں ہیں جو عیب کی خوشیاں بڑی جلدی میں آنا شروع ہو گئیں ان کو شاید ابھی ایک زڑکا لگ سکتا ہے بچی اچھی بات یہ ہے جیب جید شاہد نے بچی کی ڈاکمنٹس دیکھے بچی نے کہا میں اٹھارہ سال کیوں میری شادی کو سولہ سال کی آرہ مہین میں ہونے ہیں یعنی ابھی سترہ سال ہے تو بچی اٹھارہ سال کی ہے جی زوبانی وربلی تو جیچھا ہے میں وہ وربلی اس کی بات نہیں مانی میرے ڈاکمنٹس دیکھ کر جو اس میں لگ ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک چودہ سال ہے اس پر ڈاکمنٹس تو میڈیکل کروانا پڑے گا اور میڈیکل میں انشاءاللہ وہ مائنر ٹو بھی ہوگی سیکنڈلی جی میں ایک ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا بڑی آپ لوگ کوشیاں منا رہے ہیں منایا لو بھائی آج آپ نے چھوٹا سا چھکا مارا مافیا نے پورا گئی شکنج ہے جو ہے وہ اپنے گاڑے پولیس کو بہت جلدی تھی جی دستہ جی کو کیس لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے آج ہی اس کیس کو بینڈ اپ کرنے کی کوشش کی اچھی بات یہ ہے جی جی صاحب نے میڈیکل کروایا ہے پچی اگ افیشلی جو ہے شنٹر ہوس میں دی دی گئی ہے ایک اچھی بات ہے سیکنڈلی جو پچھلے جی جی صاحب تھے انہوں نے اس یہ جو جیسٹس اکبال تلوڑو جیسٹس آغا فیصل وہ اس کیس کو ہیومن ٹرفیکنگ کے انڈر لے کر چل رہے تھا انہوں نے پچھلی پولیس کی جو رپورٹس تھی وہ پڑھنے کے بعد اس کو بقاعدہ سٹیٹمنٹس دی تھی کہ یہ کیس میں ہومن ٹرفیکنگ کا لگ رہا ہے اور ایف آئی ایک انوال کیا تھا کہ بچی کو کسی بھی طرح سے ملک سے باہر جانے سے روپا جائے آج جو ہے وہ یہ معاملہ ضرور نہیں آیا پیسن مارکس ہیں بہت سارے لیکن میں اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے خون کے آخری کترے اور اپنی آخری سانس تک یہ کیس لگوں گا چاہے مجھے سپریم کورٹ تک جانا پڑے اللہ کی عدالت تو سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑی ہے اور وہ تو دیکھ رہا ہے بچی کے بیان کو میں صرف یہی کہوں گا جی بچی نے وہی رٹا رٹایا توتا وہی جو وہاں سے وہ توتا بن کر آئی تھی اس کو جو زبردستی بیانوں دلوائے گئے تھی وہی اس نے یہاں پہ آکے دیئے مجھ سے تین فٹ کے فاصلے پہ کری تھی اس نے مجھ سے آئی کانٹیکٹ تک نہیں کیا تو اس کو کیا خوف دلائے گیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اللہ اس برے وقت اور اس بڑی ازمائش سے میں گزارے ہمیں سیکنڈلی میں ایک چیز سے بتاتا ہوں یہ کیسے بھی ہم ہارے نہیں ہیں جو لوگ بڑے خوشیاں منا رہے ہیں ان کے لئے سپرائز جلدی آئے گا گوڈ سپرائز سیکنڈلی اس کی اس کی اب ڈائیورشن چینج ہو کر دی گئی ہے کہ یہ پولیس نے کہا جی یہ تو اس میں کوئی اغوا والا سین ہی نہیں ہے مچ ہی کھل گئی ہے مچ ہی نہیں یہاں سے ٹیکسی پکڑی چلی گئی میں کوئی بلو دی بیٹ رمات نہیں دینا چاہ رہا لیکن دماغ سب کے پاس ہے اور وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا سین نہیں تھا اگر یہ ایسا ہوتا تو دو سو پلس سی ڈی آرز آپ نہ کرتے آپ جو ہیں وہ سیونٹی پلس انٹیروگیشن نہ کرتے آپ ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائف پلس کے افتاریاں نہ ڈالتے ہیں آپ پورے پاکستان میں مامو بنے پھرتے رہے ہیں کبھی آپ ایک چودہ سال اور ایک بیس سال کے لڑکے نے آپ کو کبھی آپ نے اپنے کے پیگے میں مامو بنا کیا کبھی پیجاب میں کبھی آزار کشمیر میں تو آپ بھلے ہی یہ ایک سین نہ کریں لیکن سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ مافیا تھا مافیا ہے اور یہ مافیا رہے گا نہ مانے آپ کل بار دیں آج میری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو گا میں نے اپنی بچی کے توسط سے تمام پاکستان کی بچیوں کو بچانے کی پوری کوشش دیا انشاءاللہ جب تک کیس فائٹ کرنا ہوں نہ کر رہا ہوں گا سیکنڈلی میں ایک اور چیز بتا دوں اب یہ کیس چونکہ اس کو شادی کا سین دے دیا گیا ہے افیشلی تو اب پور ہم اس کو اس نکال نامے کو نالن وائٹ کار دیں گے ہم اس کی طرف بھی آئیں گے اور جو مجیسٹریٹ صاحب کی عدالت ہے بیسکلی یہ وہاں پہ ٹھو ہونا ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ اسے نال انوائٹ کرار دیں گے اور کیس کو دن پریں گے اور پھر وہ سب لوگ عید بنائیں گے وہ جو آج منا رہے تھے عید پھر ان کی بے خیال ہے پروانیدہ دن آ جائے گا وغی وغی انیویس تینکیو اللہ حافظ